السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک سوال ہے اور مختصرا اسی کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ہم کس کی مدد کریں ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں ہم کس کو دیں ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کس کی کریں کیا گاؤں کے جو چند یا علاقے کے جو چند معروف گروہ مساکین ہیں انہی کو مدد کرنا یا انہی کے بارے میں غور و فکر کرنا یہی صرف ہماری ذمہ داری ہے ہم مدد کس کی کریں بہت تفصیل میں اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا بہت مختصرا آپ کو ایک واقعے سے اس کی طرف نشان دہی کرنا چاہتا ہوں قرآن کی معروف آیت کریمہ چوتھے پارے کی سورہ آل امران کی مشہور آیت اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا کہ ہرگز تم بھلائی نہیں پا سکتے ہو ہرگز تمہیں بھلائی نہیں ملے گی جب تک تھی تم اپنے اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہ انسائر رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ابو طلحہ انسائر رضی اللہ تعالیٰ نہو مدینہ کے معروف صحابے کرام میں سے ہیں نہیں مالدار صحابے کرام میں سے ہیں انسار میں سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے اپنے خجور کی باغات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ معروف تھے مدینہ کے اندر محید نبوی کے بالکل سامنے بیروحہ نامی ایک ان کا جو باغ تھا اس باغ کے اندر میٹھا پانی بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں شریف لائے کرتے تھے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے اس مال کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور جہاں آپ نے اس مال کے حوالے سے جہاں تعریف کے دوسرے کلمات کہے وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے بہت ہی بہترین مال ہے اور فرمائی کہ جو تم تقسیم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے اپنے قریبی رشتے داروں میں دو قریبی رشتے داروں میں دو تو ابو طلحان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تقسیم کرتا ہوں اپنے اقربہ میں اور اپنے چشا کے لڑکوں کو دیتا ہوں آپ سوچئے کیا مدینہ کے اندر اور کوئی دوسری مسکین نہیں رہوں گے یقیناً رہے ہوں گے لیکن قریبی لوگوں کو سب سے پہلے ترجیح دے جائے گی جب بھی مدد کرنی ہوگی تو یہاں پر سب سے پہلے ترجیح اعتبار سے انہوں نے اپنے چشا کے لڑکوں کو یہ مال دیا جو مال بہت ہی زیادہ قیمتی تھا بہت ہی زیادہ محبوب تھا صاحب مال کو خود یہ مال بہت زیادہ پسند تھا یہ بڑا قیمتی مال تھا لیکن اس کے باوجود اپنے چشا کے لڑکوں کو دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا جائزہ لیجئے اپنے بھائیوں کو آپ دیکھئے اپنی بہنوں کو آپ دیکھئے آپ کی فوفیاں ہیں ان میں آپ دیکھئے آپ کے جو قریب سے قریب رشتہ دار ہیں آپ کے بھانجے ہیں آپ کے بہن کے بچے ہیں آپ کے بھائی کے لڑکے ہیں بھتیجے آپ کے ہیں آپ ان قریبی رشتہ داروں میں آپ دیکھئے اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ نے یہاں سب کو نوازہ ہے خوب خوب سمالدار ہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا بھی ہے ان کے پاس ہر طرح سے فراوانی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پھر آپ جو دوسرے غریب مسکین ہوتے ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ضرور اپنے قریبی لوگوں میں چیک کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ صدقہ کر کے اللہ رب العالمین سے عجر پانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے آپ قریبی بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے آج عام طور پر اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے آج ہم جہاں ہمارا ناموری ہو لوگ کہیں کہ ہاں میں نے فلا کو یہ دیا ہے وہ دیا ہے نہیں صدقہ آپ کریں اس میں بھی خاموشی سے کریں صدقے کو بہت زیادہ اس کا اعلان اور پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا رب بہت خوبی جانتا ہے کہ آپ نے دن کے اجالے میں کیا خرچ کیا ہے رات کی تاریکی میں آپ نے کیا خرچ کیا ہے آپ کا رب بہت خوبی جانتا ہے تو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کی مدد کریں آپ اس شخص کی مدد کریں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور آپ اس شخص کی بھی مدد کریں جو سب سے زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اب وہ چاہے کوئی غریب ہو مسکین ہو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا یتیموں میں سے کوئی ہو کیونکہ مدد کرنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تو یہ بنیادی چند باتیں تھیں اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مال ہمیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں اور اللہ تعالی ہماری اس مال کے بدلے اس خرچ کرنے کے بدلے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن